اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنِ الطَّيِّبَاتِ فَمَاخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْزِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَبُوا الْعَزَابَ الْعَلِيمِ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَزَابَ الْخِزِّي فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَا حِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظروا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّزُرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِسْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ سُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم یہ صورت یونس کا آخری سے پہلے والا رکوع ہے پیچھے بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مکالمہ اور مبحثہ ہے اور تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کرتے ہیں اور فرعون کی غلامی سے انہیں نجات دلاتے ہیں اب یہاں اس کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آزادی کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹکانہ دیا جتنا عرصہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں رہے تو وہ بھی سرسد و شاداب زمین تھی اس کا بھی ہم نے انہیں وارس بنایا نجعالہم آئیمتم ونجعالہم الوارسین اور جب وہ شام میں داخل ہوئے اور بیت المقدس پہنچے اور ان کی حکمرانی موسیٰ علیہ السلام کے بعد قائم ہوئی تو وہاں بھی ان کی حکمرانی سیاسی اور معاشی نظام اپنی قومی تقاضوں کے مطابق وجود میں آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا انہیں وہاں ٹھہر آیا مُبَوَّعَ الصِّدْقٍ اچھی اور امدہ ٹھکانہ دینا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو رزق دیا بہت پاکیزہ صاف سترہ امدہ رزق اور وہ بھی وافر مقدار میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں فراؤن کی غلامی سے آزادی کے بعد ان کی اپنی سیاسی حکومت جو خالصتاً انہیں کے مفاد کی تھی ان کے لیے امن و امان کے قیام کی تھی اسے مُبَوَّعَ صِدْقٍ کہا سچائی اور سچی اور حقیقت پر مبنی ایک پر آمن مضبوط حکومت جو تمام لوگوں کے لیے امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے والی ہے تو بنی اسرائیل کو سیاسی طاقت بھی دی حکومتوں کا بنیادی مقصد سیاست کا بنیادی حدف انسانوں کو اچھا ٹھکانہ دینا ہے امن و امان کا نظام قائم کرنا ہے تمام لوگوں کے لیے سہوریات بہم پہنچانا ہے تو ہم نے بنی اسرائیل کی حکومت عطا کی انہیں بنی اسرائیل کی سیاسی طاقت کو مضبوط کیا جو ان کے ساتھ مخلص تھی غلامی کی حکومت غلامی کا نظام اپنے عوام کے لیے سچائی پر مبنی نہیں ہوتا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے وہ ان کو اس ریاست اور مملکت میں جس پر غلام بنایا جاتا ہے ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کبھی جمہوریت کا اعلان کرتے ہیں کبھی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں کبھی عدل کی کہانیاں سناتے ہیں لیکن حکومت کے جو غلام کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں وہ مبووہ صدق نہیں ہوتا وہ مبووہ کذب ہوتا ہے جھوٹے نعرے جھوٹے وعدے جھوٹا نظام جھوٹی عدلیہ جھوٹی سیاست جھوٹا مذہب تو مبووہ صدقن کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے لیے فرونی نظام مبووہ کذب تھا جھوٹ پر مبنی حکمرانی تھی بظاہر خوشنما نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں قوم کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سچائی پر مبنی بات نہیں ہوتی انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایسی حکومت ہو جو سچ بولے سچائی کی بنیاد پر انسانی معاشرہ قائم کرے تو فرون کے نظام سے جب ہم نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی تو ہم نے انہیں سچائی پر مبنی ٹکانہ دیا حکمرانی دی امن و امان کا نظام دیا ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اہل قیادت دی جو ان سے سچ بولتی تھی اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْتَيِّبَاتِ اور دوسری اہم ترین چیز معاشی طاقت اور قوت ہوتی ہے غلامی کے زمانے میں غلام قوموں کے کھانے پینے کا عمل مِنَتْتَيِّبَاتِ نہیں ہوتا وہ ملاوٹ والا ہوتا ہے وہ تیبات کے مقابلے میں قرآن نے پیچھے اس لفظ استعمال کیا خبیص چیزیں تیب اور پاکیزہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو صحت مند بناتی ہیں جس میں ملاوٹ ہے جس میں خرابی پیدا کی گئی ہے یا ناقص اور سڑا بساوہ اکسپائر جس کی ہنجی ڈیٹ ہو چکی ہے اس کھانے کو فراہم کرنا یا ان دوائیوں کو فراہم کرنا یہ تیبات کی زد ہے تو غلام قوموں کا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ یہ کہ ان کی اقتصادی کھانے پینے کی رزق کی اور استعمال کی ساری چیزیں وہ نمبر دو ہوتی ہیں لباس بھی مکان بھی رہائش بھی کھانا بھی پینا بھی باقی سہولیات بھی وہ تیبات نہیں ہوتی تو ہم نے ان کو رزق نہ ہوں ہم نے ان کو رزق دیا منت تیبات پاکیزہ رزق میں سے ان کو رزق دیا حکمرانی اپنی ہو معاشی نظام اپنا ہو اس کا تو وہ بہتر نظام قائم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی سسٹم کی بنیادی ذمہ داری تیبات فراہم کرنا ہے پاکیزہ اور صاف ستری صحت مند اشیاء اور رزق فراہم کرنا یہ ایک معاشی نظام کی بنیادی خصوصیت ہونی چاہیے تو یہ دو انعام ہم نے ان پر کیے ایک سیاسی اور ایک معاشی اب جیسے یہ طاقت آتی ہے قوت آتی ہے اور یہ طاقت اور قوت آتی ہے علم سے حتی جاءہم العلم علم ان کے پاس آ جاتا ہے جب علم و شعور آتا ہے تو وہ بہتر سیاسی نظام اور اچھا معاشی نظام قائم کرتے ہیں ان میں جرد دلیری اور اس علم کو استعمال کر کے آزادی اور حریت کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں لیکن جب اسی علم کی اساس پر سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو جاتا ہے اور ایک وقت گزرتا ہے اقتصادی قوت مرتقض ہونا شروع ہوتی ہے اسی طرح جو سیاسی طاقت ہے وہ حکمران طبقے کے پاس آتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ حکمران طبقہ آپس میں لڑتا ہے ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اختلافی نوئیت وجود میں آتی ہے جب تک تو مخلصین اور اہل قیادت برقرار رہتی ہے تو وہ علم و شعور کی بنیاد پر سوسائیٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں لیکن جب ان کے بعد نہ اہل لوگ آ جائیں یا ایسے لوگ آ جائیں جو پورے طریقے سے اہل قیادت کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاسر ہوں تو پھر علم آنے کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور یہ اختلاف آپس میں جنگ و جدل کی بنیاد پر ایسی نویت اختیار کر لیتا ہے کہ دوبارہ زوال کی طرف چلے جاتے ہیں یہی بنی اسرائیل جن کو موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اور کوشش سے ازادی ملی بعد کے زمانے میں دوسری اقوام کی غلام بنتی چلی گی جالوت نے ان پر قبضہ کر لیا آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر دوسری قومیں یلغار کرتی ہیں اور پھر دوبارہ غلامی کا وہی چکر شروع ہو جاتا ہے اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ جب علم و شعور آ جائے تو علم کے آنے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے ایسا اختلاف جو جنگ و جدل تک پہنچا دے وہ اختلاف جو کسی کام کرنے کے لیے لازمی اور ناغذیر ہے اور اس کے مختلف پہلو سامنے لانے ہیں تو ایسا اختلاف تو اختلاف امتی رحمتن وہ امت کا ایسا اختلاف تو رحمت بنتا ہے لیکن جب یہی نزا اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی دنگا فساد تک بات پہنچ جائے تو یہ اختلاف خرابی پیدا کرتا ہے قرآن کہتا ہے فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ سون میں اختلاف نہیں ہوا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا جب تک علم پر عمل کرتے رہے تورات کی ہدایات پر علم کہا تھا موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل پر تورات تھی تو تورات کے مطابق عمل کرتے رہے تو اختلاف نہیں ہوا لیکن جب تورات کی تعلیمات کو پسے پوش ڈالا تو اختلافات پیدا کر لیے فرقے اور گروہ بن گئے خواہشات غالب آ گئیں چنانچہ جب اس طرح کی حکومتیں مسلط ہو جائیں کہ جو اپنے حکومتی مفادات کے لیے طبقاتی مفادات کے لیے اصل علم کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر دیں تو یہی سے کیا ہے علم مسخ ہونا شروع ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل میں قسطنطین آزم نے جو ایک کفر و شرک اور ظلم اور فلسفی مزاج حکمران تھا اس نے جب رومت القبرہ کے مقابلے میں قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اپنی حکمرانی قائم کی رومت القبرہ سے جو اصل تورات کی تعلیمات اور تصورات تھے ان سے آپس کی جنگی لڑائیاں ہوئیں خاندانی سیاسی لڑائی اب اس سیاسی لڑائی کے مقابلے میں آ کر اس نے یہاں قسطنطنیہ میں عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیت کو جب سرکاری مذہب بنایا تو اس میں بہت سی خرافات داخل کر دیں ایک پادری سے لے کر اس قفعظم تک پوپ تک کا ایک پورا نظام تشکیل دیا جو طبقاتی تھا ایسے ہی جاگیرداروں سے لے کر بادشاہ اور حکمران تک کے مختلف جو حکمران طبقے وجود میں لائے گئے طبقاتی نظام کے تحت وہ اس کے ہاں تھا تو اس نے آ کر دین مسیحی کو اپنی سیاسی ضرورتوں اور اپنی لڑائیوں میں استعمال کرنے کے لیے مذہب کو اس کا طریقہ کار اپنایا معابد بنائے کنائس بنائے عیسائیوں کی عبارت گاہیں بنائیں بظاہر مسیحیت قبول کر لی لیکن اپنی سرمایہ پرستی اس میں داخل کر کے اس کے اندر خرابی پیدا کی جو تورات کا اصل علم تھا وہ چھوڑ دیا گیا اور اس میں تبدیلیاں پیدا کر دیں تو علم آنے کے بعد اس علم کے اندر تغیر و تبدل کرنا یہ اختلاف پیدا کر کے آپس میں انتشار بنانا سیاسی اور معاشی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے روگردانی کرنا یہ بہت بڑا جرم جس چیز میں ان کا اختلاف ہوا اور انہوں نے آپس میں افتراق و انتشار پیدا کیا اور اصل تعلیم جو تورات کی تھی اس کو پسے پوش ڈالا تو اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت وہ کہ جب بھی کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا معاملہ آتا ہے تو کچھ فیصلے دنیا میں ہو جاتے ہیں تو دنیا کی بھی تو قیامت ہوتی ہے جس کسی قوم کی تباہی اور بربادی ہو تو گویا کہ اس قوم کی قیامت تو آگئی وقت قیامت اس کی قیامت تو قائم ہو گئی تو کسی بھی قوم کی قیامت دنیا کے اندر دنیا کی زلت اور رسوائی ہے اور پھر ان کے اس غلط طریقے کار کے خلاف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد جہد اور کوشش شروع کی تو تمام اختلافی امور کا فیصلہ کر کے بتا دیا کہ اصل تعلیم تورات اور انجیل کی یہ تھی اور اس کے اندر فلا فلا چیزیں تغییر و تبدل کر کے انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر کے مذہب کو مسخ کر دیا اب گویا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کے کچھ نتائج بیان کیے ہیں اور وہ نتائج یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سیاسی طاقت اور سچی حکمرانی کا مبوہ صدق سچائی پر مبنی ٹکانہ دیا سیاسی طاقت دی اور وزر ورزقناہ من التیبات اور تیبات بھی ہم نے انہیں عطا کی گویا کہ پورا انقلاب فکر و عمل ہوا نو علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے یہ تمام واقعات بیان کیے ہیں مکہ مکرمہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیعینی ہی یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا ہونا ہے کہ آج تو مکہ میں تم تکلیفوں اور عزاؤں میں ہو تو تمہیں بھی ایک مبوہ صدق مدینہ منورہ میں یسرب میں تمہاری حکمرانی قائم ہونی ہے اور تمہیں بھی ہم نے اس انقلاب کے بعد پاکیزہ رزق دینا ہے اور اختلافات کے حل کرنے کے لیے ایک ٹھوس اور مستقل علم ہم نے عطا کرنا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اگلی ایک اہم ترین بات کہی ہے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے لیکن آپ کی وساطت سے وہ تمام مسلمان یا وہ تمام انسان جو بکہ میں تھے کہ یہ نتائج نکلتے ہیں ایام اللہ کی پوری تذکیر بیان کر کے گزشتہ تاریخ کے واقعات بیان کر کے یہ نتائج جو بیان کیے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ جو باتیں ابھی نازل کی ہیں اور یہ جو ماضی کی تاریخ بتلا کر نتائج کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو مبووہ صدقن عطا کیا ان کو رزق وافر مقدار میں پاکیزہ عطا کیا تو یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے آپ کی جماعت کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہونا ہے تو اگر اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو فسعل تو آپ سوال کر لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں یعنی اصل تورات کو جاننے والے جو اور انجیل کو جاننے والے ہیں ان سے سوال کر لیجئے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ایسے انصاف پسند عیسائی اور یہودی ہیں عالم جو کتاب کا علم رکھتے ہیں تو ان سے اصل کتاب کی معلومات لے لیجئے کہ جو بات ہم نے بیان فرمائی ہے وہ درست ہے یا نہیں کہ نتیجہ یہی نکلنا ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اب یہی حق غالب ہونا ہے وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ پیچھے گزر چکا کہ حق ضرور غالب آ کر رہے گا اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں تو یہ اب حق آ چکا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ آپ شک کرنے والوں میں سے قطی نہ ہوں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ اور آپ ان لوگوں میں سے ہر گزمت ہوں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پھر خسارے میں مبتلا ہوتے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِلِينَ خرابی اور خسارے میں پڑھنے والوں کا ساتھی بن جاتے ہیں یا آپ بن جائیں ان کے ساتھی ایسا نہیں آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اور اسی کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنی ہے جو نتائج ہم نے یہاں بیان کی ہیں وہی نتیجہ آج بھی نکلے گا اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان پر تیرے رب کا کلمہ ضرور سچ ہو کر ثابت ہوگا اس کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے ان کو ضرور سزا ملے گی وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اب ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے سامنے ہر طرح کی نشانیاں بتلا دی جائیں تو اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں لیکن جب تک یہ دردناک عذاب نہیں چکھلیں گے اس وقت تک یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور جب عذابِ علیم دیکھیں گے تو پھر ایمان محتبر نہیں ہوگا اس لیے ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اس دینِ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام کے پیچھے واقعات میں ہم نے بیان کیا نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے چھ سات سال تک مسلسل مصر میں ان کو پکارا اور ان کو دعوت دی لیکن جو ایمان لانے والے نہیں تھے ان مجرموں کو سزا ہی ملی اور ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی قرآن کہتا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا کوئی ایسی بستی جو ایمان لائی ہو ایسے موقع پر جب عذاب آیا ہو اور ایمان نے ان کو نفع دیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ یہ ایمان غرغرہ ہے ایسے موقع پر ایمان لانا ہے جب عذاب سامنے آ جائے تو یہ محتبر نہیں ہے اس ایمان کا کوئی نفع نہیں کسی بستی کو نہیں ہوا الا قوم یونس سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ ان پر عذاب کی علامات آئیں تھی اور ان علامات کہ آنے پر انہوں نے اللہ سے گرگڑا کر دعا مانگی اور اس دعا کی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی یونس علیہ السلام نے چھ سات سال تک نینوہ میں موسل میں ان کو دعوت دی اور جب اللہ کی حکم سے یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان پر عذاب تو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس کے نتیجے میں عذاب کے آثار تین دن بعد کا ہونن نے فرمایا تھا کہ تین دن بعد عذاب آئے گا تو تیسرے دن جیسے عذاب کے علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں گھٹا ٹوپ اندھیرے اور طوفان تو حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے کہ اب تو عذاب الہی کیونکہ عذاب الہی جس بستی میں آئے اول میں تو جب تک نبی موجود ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا اور اگر عذاب آنے کا وقت ہو تو نبی کو نکال لیا جاتا ہے جیسے لوت علیہ السلام کا کہا گیا کہ بستی چھوڑ دیجئے آپ کے ساتھ جو مسلمان ایمان والے ہیں تاکہ پوری بستی پر عذاب نازل کیا جا سکے یا جیسے فرونیوں پر عذاب آیا اور بنی اسرائیلیوں سے کہا گیا کہ تم ان سے علیدہ ہو جاؤ تاکہ اس عذاب کی ضد میں تم مت آؤ تو یونس علیہ السلام تشریف لے گئے اب جیسے ہی انہوں نے گھبرہت تعریف ہوئی یونس علیہ السلام بھی نہیں ہے اور عذاب بھی آیا ہے اندھیرہ چھا گیا تو رات کو سب اپنے جانور تمام چیزیں عورتیں بچے لے کر باہر میدان میں اور گر گڑا کر صدق دل سے توبہ کی تو یہ علامات عذاب تھی حقیقی عذاب ابھی نہیں آیا تھا حقیقی عذاب آتا تو پھر ایمان قابل قبول ابھی تو اس کی ابتدائی علامات ظاہر ہونا شروع ہی تھی اس لئے یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب ٹل گیا باقی کسی قوم پر ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے وقت میں وہ ایمان لائیں تو ان کا ایمان محتبر ہو تو ظاہری شکل و صورت یہاں یونس علیہ السلام کی قوم کی یہ تھی کہ انہوں نے صدق دل سے توبہ کی اور اللہ نے انہوں نے معاف کر دیا لما آمنو جب قوم یونس ایمان لائی تو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں زلت امیز عذاب ان سے دور کر دیا اور ہم نے ایک مقرر وقت تک ان کو نفع اٹھانے کا موقع فرہم کیا مَتْتَعْنَاهُمْ اِلَحِينَ باقی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر یہ ہو کہ ساری دنیا کیوں ایمان نہیں لے آتی ساری دنیا والے کلمہ پڑھنے والے کیوں نہیں بن جاتے یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ بات یاد رکھ لیجئے اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں بسنے والے تمام انسان تمام کے تمام ایمان لے آتے یہ اللہ کے تقوینی نظام کے خلاف بات تھی پھر تو جبر سے اور دباؤ سے ہر آدمی مسلمان ہو جاتا پھر امتحان کیا ہے امتحان تو یہی ہے کہ ایمان اور کفر کو اختیار کرنے اپنی اصل مرضی اور رضا بندی سے کسی ایک راستے کو قبول کرنے کے لیے تو امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور اگر طاقت کے بلبوتے پر ایمان لانا ہوتا تیرا رب تمام لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دیتا اور چاہتا کہ سارے مسلمان ہو جائیں تو پھر اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کس کی مجال تھی کہ جو ایمان قبول نہ کرتا تو جب اللہ نے یہ امتحان کا نظام بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جارہا ہے آپ اللہ کے نائب اور رسول ہیں اللہ کی نمائندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے کہ وہ ایمان لائیں جب اللہ نے جبر نہیں کیا تو آپ ان کو مجبور کریں گے کیا آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنائیں گے زبردستی کا معاملہ نہیں ہے ہر آدمی کے سامنے سچی دعوت کا پہچانا آپ کی ذبہ داری ہے باقی قبول کرنا یا نہ قبول کرنا اسی پر تو ان کی سزا و جزا اور اس کا پورا امتحان ہے اور یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کسی انسان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے سوائے اللہ کی اجازت کے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی ایمان نہیں لاسکتا اور اللہ ایسے لوگوں کو جو عقل کا استعمال خود نہ کریں ان کو کبھی اجازت نہیں دیتا آگے اگلی آیت نے واضح کر دیا وَيَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَاقِلُونَ اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی اجازت تو عقل مندوں کے لیے ہے جو عقل کو استعمال کریں گے تو اللہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایمان قبول کر لو اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے بے وقوفی کے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ ان پر تو گندگی ڈال دیتا ہے وہ گندے ہیں ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ ایمان لائیں قُل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انظروا ماذا فی السماوات والارض دیکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَنْنُزْرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ جو عقل و شعور استعمال کر کے ایمان نہیں لاتے ان کو کوئی نشانی اور کوئی ڈرانے والے کی بات کوئی فیدہ نہیں دے سکتے کیونکہ جب عقل کا استعمال نہیں ہے فائدہ کسی علم سے تو وہ لوگ لیتے ہیں جو عقل کا استعمال کریں اور جب وہ عقل کا استعمال نہیں کر رہے تو ان کے سامنے کتنی آیات پڑھ کر سنائی جائیں کتنے ہی ڈرانے والے اور سمجھانے والے آ کر انہیں سمجھائیں انہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی ان کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا کیونکہ صورت کا موضوع قرآن حکیم کی طرف دعوت تھا انسانوں کو ادھر دین کی طرف لانا تھا اب قرآن نے یہ واقعات بیان کیے ہیں پیچھے اور ان واقعات کی بات کہا کہ اگر آپ کو یہ شک ہو اس میں جی تو آپ اہلِ علم سے سوال کر لو اور یہ بات بھی معلوم کر لو کہ یہ علم عقل و شعور پیدا کرتا ہے فہمو بصیرت پیدا کرتا ہے اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے آپ ان سے کہہ دیجئے اب کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو ان سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا جیسے نو علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا جیسے بوسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کی طرف مدعوت دے کر بھیجا گیا تھا فرعون اور قانون ان پر عذاب آیا اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تو اب کیا یہ مکہ والے بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں قل آپ ان سے کہہ دیجئے فنتظرو تم بھی انتظار کرو انی معاکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا کامیابی کسے ملتی ہے ٹھیک ہے تم یہ کتاب مقدس کا پیغام قبول نہیں کر رہے کتاب حکمت کی بنیاد پر عقل و شعور پیدا کر کے ایمان والے نہیں بن رہے تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں انہیں بھی اور حقا علینا ننجی المؤمنین ہم نے اسی طرح اپنے اوپر فرض کیا ہے لازمی قرار دیا ہے ذمہ لیا ہے کہ ہم مؤمنین کو نجات دیں گے یہ جو مکہ میں کمزور انسانوں پر تم ظلم ڈھا رہے ہو مؤمنین کو تم نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے ان کو ضرور اس عذاب سے نجات دلائیں گے بلال، سحیب، یاسر یہ کمزور لوگ جیسے فیرونک کے غلامی سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور انہیں مبوع صدق ورزقناہ من التیبات دیا اسی طریقے سے ہم جو اس کتاب مقدس پر ایمان لانے والے عقل و شعور کے ذریعے سے اس کو سمجھنے والے ہیں ان کو ہم ضرور نجات دیں گے تو گویا کہ صورت میں قرآن حکیم کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج بھی بیان کر دیئے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب ہم سچے لوگوں کو نجات دیں گے اور جھوٹوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 اللہ